اسلام علیکم دوستو خوش آمدیل ہے آپ کو ہمارے چینل دلوائنڈ ہسٹریم تو دوستو آج ہی یہ ویڈیو تھوڑی تنقیدی ٹائپ کی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم جو ہیں وہ کافی انسٹیٹوشنز کو جو اللب اور اللم آفر کرتے ہیں یا لاؤ قانون کی تعلیم دیتے ہیں ان پر ہم تھوڑا سا کرٹیسائز کریں گے جو کہ ایک پوزیٹیف کرٹیسزم ہے میری نظر میں کیونکہ جب شروع میں لیٹ آیا تو صرف یہ تھا کہ آپ پچاس نمبر حاصل کریں اور اس میں آپ کو ایڈمیشن مل جاتا تھا اس کے بعد پھر کافی انسٹیٹوشنز نے یہ کیا کہ آپ لیٹ میں جتنا اچھا سکور کریں گے آپ کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ آپ کو کسی اچھے انسٹیٹوشن میں اچھے کالج میں اچھی انسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے تو یہ ایک بڑی خوشخبری والی بات تھی میڈل کلاس طرح کے لیے خاص طور پر کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ نیشن ہے تو ہمارا میجورٹی جو ہے پاپیلیشن وہ میڈل کلاس ہی ہے تو اور اس کے لیے جو ہے کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا خاص طور پر یونیورسٹی لیول کی وہ خاصہ مشکل ہے تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ ان کو جو ہے میریٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن دیے جا رہے تھے کیونکہ ہم سب کو علم ہے اس بات کا کہ جو ہے ہمارے بورٹ سسٹم میں کس طرح سے نمبر بڑھانے کا طریقے کار چلتا ہے اور آپ میٹرک میں اور انٹر میں جو مارکس لیتے ہیں وہ کہیں سے بھی میریٹ پر نہیں ہوتے میجورٹی ایریاز ہی میں بات کر رہا ہوں ایسے بھی ایریاز ہیں جہاں میریٹ ہے لیکن اس کے بعد پھر سے وہی الٹا سسٹم ہمارا نظام سب کو معلوم ہے کہ جو ہے لیٹ کو پھر انہوں نے پیچھے کر دیا بہت سارا انسٹیٹوشنز نے اور ایک خاص طبقے کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ انٹر میڈیٹ کے مارکس کو لیٹ پر برتری دی دی اب یہ کہیں سے بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کمپیئر کریں کہ انٹر میڈیٹ کے مارکس میں زیادہ مہریٹ ہے یا لیٹ میں زیادہ مہریٹ ہے تو میں پرسنلی دو دفعہ لیٹ کو اٹیمٹ کر چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں جو ہے کوئی بھی چیٹنگ والا سسٹم نہیں ہے میں نے یہ ابزرف کیا تو جو بھی وہاں اچھے مارکس لے رہا ہے تو مطلب وہ ایک قابل اور ہنہار طالب علم ہے اس نے محنت کی ہے تب ہی اس نے زیادہ نمبر حاصل کی ہے تو وہ جو ہے ڈیزرف کرتا ہے کسی اچھے قانون کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنا کسی اچھے انسٹیٹوشن میں تعلیم حاصل کرنا بجائے اس شخص کے جس کے انٹر میڈیٹ میں مارکس زیادہ ہیں جو کہ میں تنقید اس اس میں نہیں کر رہا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ پیسہ دے کر یا دوسرے طریقوں سے آپ مارکس بڑھوا سکتے ہیں اور ہمارے جو بورٹس پیپر میں جتنی چیٹنگ ہوتی ہے یہ سب کو معلوم ہے تو اب تقریباً میجورٹی جو ہیں وہ یونیورسٹی کالیجز جو ہیں وہ انٹر میڈیٹ کی مارکس پر آپ کو ایرل بی میں داخلہ دے رہے ہیں تو پھر لیٹ کو انٹریڈیس کروانے کی ضرورت کیا تھی مجھے نہیں سمجھا رہا پھر آپ کو اگر انٹر میڈیٹ پر ہی ایڈمیشنز دینے تھے تو لیٹ تو پھر آپ اس کو بین کر دیں بند کر دیں ضرورت ہی نہیں ہے تو جب شروع میں زیبل میں ایڈمیشنز آئے جب میں نے اپلائی کیا تھا زیبل کے لیے تو اس میں اس وقت لیٹ کو بہت کنسیڈر کر رہے تھے سیونٹی پرسنٹ اس میں لیٹ کو کنسیڈر کیا گیا تھا لیکن وقتاً فوقتاً پالیسیز چینج ہوتی گئی اور اب زیبل میں بھی یہ طریقے کارے کے اس میں دس پرسنٹ لیٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ انٹر اور اتنا ہی میٹرک کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اور ہمدرد ہو گیا کراچی انیورسٹی ہو گئی اس ایم لاو کالیج ہو گیا یہ میں کراچی کی بات کروں صرف یہ سب جو ہیں انٹر میڈیٹ کی مارکس پر آپ کو ایڈمیشن دیتے ہیں تو یہ ایک میری نظر میں میڈل کلاس اسٹوڈنٹ کے لیے ایک زیادتی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک نائن صافی ہے تو اس پر جو ہے غور و فکر ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ہماری ویڈیو کے تھروں کوئی پیغام پہنچ جائے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آگے جو ہے اس طرح کے سسٹم کو بدلا جائے اور جو ہے میریٹ کو کنسیڈر کیا جائے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ